جی ناظرین میں ہوں چوزی ایزر آج میں رگبی جو برطانیہ کا ایک شہر ہے وہاں پر موجود ہوں علامہ لاج میں حصیت کے ساتھ موجود ہوں وہ کسی طارف کی متاج ہستی نہیں ہے سیاست میں تعلیم میں ہیومن رائٹس میں ایوارڈ حاصل کرنے میں سکولرشپ حاصل کرنے میں مجھے ہوئے کھلاری ہیں پاکستان کی مسیحی قوم کا فخر پاکستان کا فخر جینس شیرہ صاحب ڈاکٹر ایم بی ای جینس شیرہ آف برطانیہ ایکس لارڈ میئر اور موجودہ کانسلر یہ اپنے وارڈ میں الیکشن جیتے آ رہے ہیں اور اپنے ہلکہ کے بتاج بالشاہ ہے سیاست میں انہوں نے ایف سی کالج سے بھی اوارڈ حاصل کیا اس باروں سے اس ہلکہ سے رگبی سے وارڈ آف دا ایئر وہ بھی حاصل کیا یہ تمام تفصیلات ان سے لیں گے کہ مجستی اکوین اس ملکی ملکہ ہے جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی انہوں نے ان سے بھی ایم بی ای کا وارڈ حاصل کیا اور تارہ پاکستان انیس سو بانوے میں میاں محمد نواز شریف کے دور میں انہوں نے حاصل کیا اور میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج انہوں نے جی موقع ملا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ سکوں جیمز شیرہ جو لوئیاں والا بائی پاس گجرن والا کے اندخواد کا ایک نوجوان جو اپنی جوانی میں ایف سی کالج سے سکولرشپ حاصل کر کے بیلجیم پہنچا جرمنی پہنچا وہاں سے برطانیہ یہاں آ کر سیاست میں تیس حال سے دس دفعہ الیکشن جیتا دس دفعہ انہوں نے الیکشن جیتا اور ان کا ابھی تک مخالف ان کو مات نہیں دے سکا قریا آپ کا آپ نے وقت دیا یہ فرمائیے کہ آپ کا سفر تو بہت طویل لگ رہا ہے لیکن آپ نے اس کا آگاز کیا لوئیاں والا بائی پاس سے پھر کالج آئے تو وہاں سے آپ نے سکولرشپ لی تو کہاں سے میں کہاں سے شروع کروں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی آپ ہی بتائیں اچھا سفر پہر نبی پہر شکر گزار ہوں کہ آپ مانچسٹر سے اتنی دور سے یہ زیمت کیا کہ آپ سمجھا کہ میں دیا جائے مالی مجھے تو سمجھا کہ یہ ہم دیا جائے ایک ایک کیا کہ مجھے تو ایک کچھ سکتا کا مجھے تو میرے تو اس کو بہت کیا کہ لوگوں کو مجھے تو بہت میں بشیئے تو اس سے ایک بہت ملک بہت میں بہت در سکتا ہے مجھے تو میری گرگراند ہے کیا کہ میں ہم دیا جائے کو کرسین میں chase پیدا ہوا رویں یاوالے میں تین بہان بائی تھی ہم چوتی بہان ہے بڑا بائی تھا تو تینوں ہم سے مسیح گرانے پیدا ہوئے تو پیسے نہیں سے کے سائکل لیا جائے شہر جو تھا تین میل دور تھا جس کول جو میرا گجنا والے میں تین میل دور پیدا چل کے جاتا تھا پیدا چل کے واپس آتا تھا آٹھ میں جماعتہ کے سائکل نہیں ملا پر مجھے فیبی سائکل لیا کسی کے سائکل کر کے تو میں زیادہ کیوگی آپ کو تو میں ٹائم لیمٹید اپنے سارے جو کچھ بھی ہے جی جی وہاں سے بیہ کیا میں بیے کیا میں گجنا والے سے بیسکوامی کالج سے اس کے بعد اپسی کالج سے میں نے ماتر کیا ماتر کرنے کے بعد پھر فیفٹی نائن میں میری شادی ہو گئی تو اس کے بعد میں بیلجیم کے لیے مجھے مل گیا تو میں بیلجیم کے لیے سفر کرنے کے لیے لیکن ایک چیز بزانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کتنی مشکلات ایک ایسے دیاتی بیچے کو وہی کو زندگی میں شہر میں ایک دن بھی نہیں رہا میں دہور جب پڑھنے جاتا صاحب سکاری میں تو روزانہ صبح سائکل سے ریلوے سٹیشن میں گجنار جانا وہاں گجنار میں سائکل چھوڑ کے بابو ٹرین ہوتی تھی گجنار سے چالتی تھی سکارکوٹ سے آتی تھی اس کے اوپے بیٹھ کے جانا لہر سیشن پہ وہاں سے بس لے نی تو اپس ایسے کار روزانہ صبح سکارکوٹ میں سکار کر کے آنا جانا ہے اس کے باوچد ہم نے ایک بزنس کرا کیو تھی کہ دودھ سے لوگوں سے اپنے فارم سے بھی دودھ کولیکٹ کرتا تھا صبح جاتا تھا جاتا تھا جانے سے پہلے لہور جانے سے پہلے ہلوائی کو گو جانا دے کے اس سے میرا کنانا نکل جاتا تھا تو سب کوش ہو جاتا تھا آتی دفت ہم درم ہوگا لے کے پاپتا جاتا تھا شام کو پھر ایسے روٹین چالتا تھا جانے سے پہلے جانے سے پہلے جانے سے پہلے چرچ کے ساتھ بڑی لگن تھی ہر سنڈے کو چرچ میں جاتا تھا گو جانا ہولے گیا گو جانا ہولے میں چرچ بنا لیا تو وہاں پہ بازد کرنے فادر آ جانا تو میں شکر خزاروں کہ جو آپ پہلے گئے مجھے ہوئی اپنے مسیح بنا گرانے میں محبت امیرت نہیں تھی لیکن محبت بڑی تھی پیار چھپ کرتی اور بزرگوں کا سایا جو تھا میرے ساتھ اس کے بعد میں شادی کے بعد مجھے سکولٹ سے مل گیا بیل جیم کے لئے جب میں آنے رکھا ٹکٹ لینے لگا ٹکٹ لینے سے پہرے آپ کو نو اپجیکشن سٹ پہ سٹیٹ بلنک پاکستان سے لانا پڑے گا فارنک چینج کے لئے تو جا نہیں سکتے تو میں ٹکٹ لینے کیا فارنک چینج والے سٹیٹ بلنک سے انہوں نے کھا جی منسٹر ایڈوکیشن سے نو کلیرنس جا رہے بار تو منسٹر ایڈوکیشن کے ساتھ اس کے لئے مجھے پاس سلامباد سے ملے گا کوئی ایک ویسا بچہ جس کو زندگی میں کوئی چکر دے گا وہاں گیا تو جو ڈریکٹر ایڈوکیشن تھا سنٹر ایک بھنگلہ دشی تھا اس نے کہا جی آپ کے پاس جو سکالشیں ملے مجھے کوئی اطلاع نہیں دی جن امباسی نے جب کیا ہے تعلید کیا جی غیب نہیں دی میں نے جگہ کیا کہ اگر مسلمان کو دیں تو پھر میں دوں گا تو آپ کی ویسا دوں گا میں پھر میں گیا اگر وہاں نے کہا جی میں گیا کہ کہ میں فیزا دوں گا میں رہے وبجرن اوامل جو امیمینس تو اگر میں گیا وہاں نے کہا کہ میرے رشتے دار تو اگر جن امسٹر کہ آپ کو اس زمانے میں بھی اتنی ہی سٹرگل کرنی پڑی جتنی اب کرنی پڑ رہی ہے لوگ آج بھی اسی طرح ہی سٹرگل کرتے ہیں لیکن آپ کے دور میں اتنے وسائل نہیں تھے جتنے آج ہیں ہاں لیکن وہ جے وہاں جے ان کے مگاٹھا رہا انہوں نے مجھے لے گئے تو رکھوں بارڈر پر وہ کلیکٹر سب بھی ان کا تو وہاں چھوڑے اب مجھے دکھانے لگے آج بارڈر بند ہو گیا صبح اس کے ویزا مل جا گیا لے گے کراس کر کے بائی روڈ چلے جاؤ تو مائی روڈ میں جب آنے لگا تو انہوں نے صبح تیکھا تھا میں نے کہا گیا کہ آپ ایسا کریں بائی روڈ ٹکٹ لے کے لاہور چلے جائیں تو وہاں سے جو سرٹیفیکٹ کرو لیں میں بائی ائرپورٹ پر گیا جو روڈا بند ہو گیا ائرپورٹ پر انہوں نے کہا کہ جی وہ فلاٹ جو اندر نہیں لے سکتے بھی میں نے وہاں کوچھ لی جب میں افٹر باد کے پاس پہنچا تو پاتا چلا کہ وہی جہاد جو سوار ہونے لگا تھا وہ گہر کے مطباہ ہو گیا بائی روڈ کابل پہنچا بائی روڈ پہنچا بائی روڈ پہنچا بائی روڈ پہنچا وہاں سے میرے پاس پانچ ڈالر تھے اور تیرہ سو رپیہ تھا پانچ ڈالر فادر نے دیئے تھے تو میں نے کہا کہ صبح اٹھا تو وہاں پہ بس سرپ پہ گیا وہاں لوگ ٹوڑ رسٹیوں وقت انڈیا پاکستان جاتے تھے بس سرپ انگریز بائی بس ہاراں پہنچا بائی روڈ جو سلام کیلہ حرات سے سلام کیلہ بائی روڈ میں تو وہاں سے بکراس کر کے انڈیا سے باس پکڑی تیران پہنچا مسجد پہنچا مسجد سے تیران پہنچا تیران سے ترکی پہنچا استمبول میں اسمبول سے کونٹینٹل ایکسپریس میں ٹرین پکڑی تو وہاں سے سیدھا بیلجیم آیا لیبیریس جو جن کو باتا تھا کہ میں آ رہا ہوں وہ رسیب کرنے کے لیے آئے وہ آگے مجھے لے گے لوین میں کاثرک کیونیورسٹی لوین لائکے حرکسپورد اسے وانے اینشنید یونیورسٹی تو وہاں سے اگاز کیا اپنا تو یہ تمہیں بیلجیم پہنچا بیلجیم سے لیسنسییٹ کر کے بعد میں کیا کہ یہاں پہ آیا میں ایک کرسمنس پہ جب اپنے دوستوں کے ملنے کے لیے پاسا چلا کہ لائفی مچ بیٹر ہے اس نے کنونس کیا کہ ایسے کریں بیلجیم آجائیں میں نے کہا وہاں پہ پاکستانی ساتھ میں تھا امبیسیڈر اور وہاں سے کون تھے جو ہمارے نیکلو سائنٹس سائنٹس ابدیر خان صاحب وہ سٹونٹ سے مکتھی ہو رہا تو شام کو مکتھی ہو طور شاہب نے وہاں پر کدیر خان صاحب کے ساتھ ہی سٹڈی کی اپنے سائنٹس میں کارارتا ہے انٹرنیشن رلیشن میں اچھا 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 شاہب سے لیکن اسی وانیورسٹی میں تو کچھ وی شاہب سے بیلجیم سے میں جب کتھو جانوری 71 میں تو لائف سارٹڈ ہے 3 4 مہینے میں کام کیا 2 2 مہینے جائے سی فیکٹری میں جائیں گے کہ یہ نہ بتاؤ کہ تم گرے جویٹ ہو یا ماسٹ ہو کہ جامری ملے گا کہ میں لکھ پاٹ ساکتا ہوں گا ایسا تھا پیٹس آف میں اجاب مجھے ملے اپلائی کیا چار سال میں ریلوے گارڈا ٹرین کرنے کے باز اس کے بعد میں پھر چھوٹکے یونیورسٹی چلا گیا وہاں سے جا کے لیم بھی اپلائی کیا پی جی سیکھ کی پہلائی کیا پی جی سی کی پرپورس کا سیریفیویٹن ایڈوکیشن کیا کا ایک گئیشن میں اس کے بعد میں ٹیچنگ میں آگیا یہ کچھ میں کارا رہا ہوں مبتر صاحب کو بتا رہا ہوں سیچنگ آگے سیمٹی سکس میں میں نے چیچنگ شروع کر دی تو آپ نے برطانیہ میں ایز ایٹیچر جاب کیا اور آپ یہاں استاد کی حسیت سے کام کرتے رہے ستی سال کیا پر ریٹارڈ ایڈریکٹر ایڈیوکیشن پر کانٹی اور گورنر افترک سکول گورنر افترک سکول کا پتیس سال کا گنار گورنر پر تین سال کا گورنر پر تائیس سال کا چیر من مور افترک ساک کا گورنر پر ویٹர کر سکول کا پتیس سال کا یو loans باتگی دنگ دنشا کل سکول کا پتیس سال کا باتگو نو گورنر پر نیوral سکول کا دس سال کا باتگو گورن باتAAAA person ke mCWRN Platinum پرولیش کے ساتھ لئیویوان اللہ بیٹی شی Titara ایکنان کنڈلہ سالہ سال کے لئے declare جشمیم پایکار dent۷ گرام لہو ساتھ اس بکے پڑیشیlich己 can shy اللہ ہار ڈیشن پندرہ سال میں ہوں ہیلتھ آثورٹی کا چیر میں ہیدار بارکشاہ ہیلتھ آثورٹی کا ون بیلین بجڈ اسی بجڈ کے تد مجھے مجھے ایم بی ملا اور ایم بی ملا کنی کے سالبسی نیچس اینڈ ایڈوکیشن پھر اس کے بعد بیلی فٹ شہر یونیورسٹی نے ایک کمیونٹی ہونری ڈاکٹر دی میرے سال بھی ابدل ساریدی کو دی اور شاہر خان کو انجا کا جو ایکٹر ہے ہم تینوں کو بہترین دیگری ایک 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 لیول بہترین اس پہ کوئی شاکنی ہے آپ نے ڈاکٹر کدیر صاحب کے ساتھ وقت گزارا شاہر خان نئی نسل کے ساتھ بھی وقت گزارا آپ نے ذکر کیا مجیسٹی کوئین کا کہ انہوں نے آپ کو ایوار دیا ایم بی ای کا کس وجہ سے انہوں نے آپ کو اس سروسز جو آپ نے انہوں نے مجیسٹی کوئی شنگ انہوں نے خاندرین ڈیمیل پوچی جیب ڈیز ڈیًا ویرے اور یہ سپدر کے لیے سنید کے لنے کامی شرم توم ہے چاہہہہہہہہہ، چاہہہہہہہ حافظ کامی شرمی روز شیدان کامی اگران شرمی ربیان کی انا کامی ہے کوئی اور مستمی دارہ کیا تو ساکر ہوئی کرنے کے لئے عجام کیا اور میں والڈیانا ہے دیانا کیا نے ایک عنہ کیا باید میں نے نسلی رسول میرے جاتا لدیانا کوئی معنی دیانا کچھ قادر میں نے کیا امید فرمیر کیا دیانا کیا رکھنم رسول ایک گرام کے عشیر ربکنن پر ڈشکر و اپنے لیکن میں اکرار ساتھ بچیکنم پر صورت میں شارع فکر شلی جد کو ہمچنے تک ، اس کا ساتھ اگرام لیکن میں رقم برسان تابعیت أچھ لاسر دنسان بنائم تبردت اگرام لبنید ساتھ اگرام برسان ساتھ ایسا ان کے ساتھ اگرام کسی مجھے فارتان چیزوں تبعیل پاکستانی کو نہیں ملی پورے یورپ میں اجناز ہوں لیا ہے اس کا مقصد ہے یہ ساری چیزیں خدا کے شکر ہے یہ کالج ہے یہ کالج اس کا میں ٹرسٹی نہیں ہوں صرف جو فیلو شیپ ہے چیر میں نے فیلوز 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 انہوں نے میرے روڈ کالج میں بنائے 37 ملین پونڈ کا اس کا نام جیم شیرہ بے رکھ دیا ہے پاکستان سے جب میں آیا تھا تو میں نے بادا کیا تھا کہ اگر میں لیڈنگ روڈ کرنا ہے اس ملک میں تو میں میرے ملت سے میرے ملک کو میری عوام کو میرے مسئیوں کو میرے مسلمان بانیوں کو میں نے زندگی میں آجتا ہے نہ شراب پی ہے نہ کسی واپر کی ہے میں نے کہا میری وجہ سے ملک کے مجورٹی طبقہ جو نہیں پیتی وہ بدنام نہ ہو تو 1992 میں مجھے سسارے پاکستان دیا گیا بای پریزنٹ پاکستان گلام آساق خسفر نواز شریف صاحب پرائم نیسٹر بڑی ایڈوکیشنل انفرمیشن ملی آپ سے اور دوستوں کو جو مستقبل دیکھ رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں اور یہ مارے لیے آپ کے لیے اسباق ہیں کہ ماضی کو دیکھ کر مستقبل سمارتے ہیں ڈاپٹر جین شیرہ صاحب کو ایوارڈز ملے اور ان کے پیچھے ایک خالصتا دہاتی نوجوان تھا جس نے اتنی محنت کی تعلیم آصل کی اور تعلیم کی انشائیاں ہیں ان کو چھویا اور آج اس مقام پر ہیں کہ جو جین شیرہ کو دیکھتا نہیں ملتا نہیں برطانیہ میں آ کر جب وہ واپس جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کچھ سوچتا ہے کہ میں نے کچھ شاید مس کیا ہے جس کو نہ ملا ہونا نے دیکھا ہے جن شیرہ صاحب اپنا سفر جاری کرتے ہوئے بیل جیم پہنچے سلام آباد آئے وہاں پر اپنے مسائل کا سامنا کیا لیکن آپ کو رستے میں پشاور سے گزرتے ہوئے ایڈورڈ کالیج بھی کہیں نظر میں آیا ہوگا تو آج کا جو ایڈورڈ کالیج کے معاملات پر ہیں چل رہے ہیں آپ کا کافی ان معاملات میں انفولنس ہے کچھ انفرمیشن دیں گے پہلے نمبر پر میں بتا آپ کو ایڈورڈ کالیج کے معطلب کہ میں نے ایڈورڈ کالیج کے معاملات میں بھی ریلی سید جب میں نے کامتے ہیں ایڈورڈ کالیج کو ایڈورڈ کالیج کو اٹیک ہو رہے ہیں کچھ لوگ جو ہے ملائش پروپوڈ انہار کے اور بھی اسمال کر کے کالیج کو ٹکوڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایڈورڈ کالیج کو بچانے میں مجھے ہوا ہیڈا چھوڈ کرنے کے ملک اللہ کاریت پہلوک ایک ہماریت دیواری نہیں ہے پاکستانی کاریت کو کیا رہا ہے ملک اللہ جب ایک مزید ہمارے بڑی اس بارے طور پہلوک Pre Litermین سپذه بیر مجھے اور بیرس طریقہ جو پیدا ہے فیرا پیر اکبر اے سی مند شنگل یونیورسی کے جب دوستی ہے ملک اللہ جب اے رہا ہے اور دوسری وہ ہائی کمیشنر بھی رہے ہیں پھر پاکستان میں بھی کمیشنر بھی رہے ہیں بڑا حالی سکولر ان اسلامی وار انہوں نے پھر بہت سے پاکستان میں جنرل باجوا اسے بات گیا انہوں نے بھی کہا کہ نورج کالج میں رمین ویڈی کرسٹین اسے بات گیا انہوں نے بھی کہا لیکن پتہ نہیں کہ جب پاکستان میں جاتے ہیں وہ جا کے کوئی سنتا نہیں ساتھ لیٹر من لکھ چکا ہوں پرائمیسر صاحب کو اور میں مجھے اسٹھا آپ کے نیا پاکستان مین قائد آدم کا پاکستان بنے گا جواب آیا ایک کا بھی جواب نہیں آیا اور میں شرمندہ ہوں اپنے عوام سے کہ اتنی نیکل ایجنسی نہیں ہونی چاہیے جب ہم پاکستان کے لیے جان دیتے ہیں کوئین کو اگر آپ خاتر لکھیں تو آپ کو جواب ملتا ہے کوئین کو اگر میں ہر سال کرسمنس کارٹ بھیجتا ہوں تو اس کے کارٹ کا جواب مل جاتا ہے تو اگر آپ اپنے لوکل ایم پی کو لیٹر لکھیں تو جواب ملتا ہے سب کو ملتا ہے پاکستان بھی ملتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا بجا کیا 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 آپ کا پرائم منسٹر سات خطوط کے بعد بھی جواب نہیں دے رہا پرائم منسٹر پتہ نہیں خطوط ملتے بھی یہاں کے نہیں پر مل رہے اچھا یہ بتائیے کہ خطوط کا جواب تو نہیں آیا لیکن آپ نے تو بڑا سپورٹ ان کو کیا تھا نئے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا کہتے تھے کہ چلے نیا وزیر آزم آئے گا نیا پاکستان بنائے گا تو اقلیتوں کی اس نے حقوق کی بات کی اقلیتوں کے ساتھ ایکوالٹی کی بات کی رہ داری کھول دی مگر اقلیتوں کے دوسرے رستے بند کر رہے ہیں دیکھیں یہی تو دوکھ ہے کہ جو بات کرتے ہیں ہمارے لیڈر اس پر عمل بھی کریں کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست بنائیں گے مدینہ کی ریاست میں سب کی جان و مال کا تحفظ ہوگا پراپرٹی کا تحفظ ہوگا کسی کے ساتھ بے انساف ہی نہیں ہوگی کانون کی حکمرانی ہوگی انساف ہوگا اور انسان ترہار کبار تو ساری چیزیں جو جب سنسن کر پرامین ساروز سپیچ سننی ہے بڑی پیشنلی بول رہے تھے کہ مجھے سمجھ آئی کہ جگر مدینہ کو دور دو میل دو سے دیکھوں تو میں اندر نہ جاتا ہوں مجھے مجھے دکھر لگے تو اسی لیے مسئلکوں کو بھی کتار پر نظر آتا تھا لیکن آتا نہیں تھے تو میں ان کی امیجن کرتا ہوں لیکن ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جیرک سلام جو ہے ہاں وہاں نہیں جا سکتے کبھی گورنمنٹ پاکستان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں تو وہی پرامین سے یہ بھی سوچیں کہ مسئیحوں کے جذبات کو کسی نیست پہنچ دی ہوگی تو وہ ابھی آج تک بیتلا ہم نہیں جا سکے کہ ہمیں بھی اجاز دی جائے سپیشل پرامین کی ریلیجیس پیسز پہ بایتلا ہم کچھ جا سکے مسئیح جو ہے بلکب صورت بات ڈاکٹر جیمز شیرہ ستار پاکستان نے کی کہ راہ داری کھولی گئی مگر جب انہوں نے یہ کہا کہ جہ میں دو میل باہر مدینہ سے کھڑا ریاست سے کھڑا ہوں گا تو میں اندر نہ جا سکوں گا تو میرا کتنا دل دکھی ہوگا کہ میں اپنے رب کی گھر کو نہیں دیکھ سکرا تو عجیب بات ہے کہ انہوں نے راہ داری سکھوں کی تو کھول دی احمدیوں کی تو کھول دی راہ داری مگر مسیحوں کی راہ داری آج بھی بند ہے ہمیں اپنے عیسیٰ کا گھر ہمیں اپنے مسیحہ کا گھر دیکھنے کی اجازت نہیں تو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اگر وہ ایکوالیٹی کی بات کرتے ہیں تو راہ داری ایک نہیں ہے راہ داریاں دوسری اقلیتوں کی بھی موجود ہیں جہاں راہ داریاں دوسروں کی کھولی جا رہی ہیں تو جو ہمارا در ہے ایک آدھ میں تلیم کا در کہوں گا وہ بھی ہم سے چھینہ جا رہا ہے تو یہ کیوں دورہ اور اس میں تضاد نہیں ہے کہ آپ ایک کمیونٹی کو کرنے کے لیے دوسری کمیونٹیوں کو دکھ دے رہے ہیں مسیحی کمیونٹی کا جو شارگ ہے پاکستان کی شارگ کشمیر ہے ایسے ہی مسیح کی شارگ تلیمی ادارے تھے جنہوں نے پاکستان میں بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں قائد بانی پاکستان محمد علی جناہ صاحب خود آیا اور خطاب کیا اس کالج کو انیس سو بہتر میں تو ہتھ آیا نہ گیا قوم آئی تشکیل نہ دی گئی لیکن آج کی پی کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت جو کوالیٹی کا سبق دے رہی ہے راہ داریاں کھول رہی ہے تو دوسری طرف کالج چھین رہی ہے پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں جین شیرہ صاحب اس درے سے گزر کر دنیا کا سفر کر کے برطانیہ پہنچے یہاں آ کر انہیں ستارہ پاکستان بھی حاصل کر لیا یہاں آ کر انہیں دس بار الیکشن بھی لڑا اس کو کہتے ہیں ایکوالیٹی اس کو کہتے ہیں ٹرانسپرنٹی اتنے ایوارڈ حاصل کر کے ایک پاکستان کا نوجوان یہاں بزرگ ہو گیا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں ساتھ لیٹر لکھ چکا ہوں لیکن عمران خان صاحب نے ایک کا جواب نہیں دیا میں زیادہ وقت نہیں دوستوں کا لینے چاہرا ناظرین دیکھ رہے ہیں آخر وقت میں یہ کیا کہتا ہوں پاکستانیوں کے لئے جنلی ایڈوکیشن 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 نجی بھی جب بار پاکستان اور جو جو بیٹر رہے ہیں نجی بھی جب بیٹر رہے ہیں نجی بھی جب بھی جب باکستان اور جو کچھ بھی ہے ہم پاکستان کی بدولتیں ہیں اور جو کچھ بھی ہم نے یہی ہے دنیا یہ ملک کی بدولت کی ہے سو میں یہ کہتا ہے کہ جاب میں ہے کہ میں ہم یہاں ہے تو میں روز پاکستان میں ہے تو میں میں رہی زیادہ رہی ہے ہم پاکستان استراتی ہیں لیکن ماہمد جنہاں مطلی شمال کا ہے اور ہم منے کانون کے لئے امین کی جس طور پردان اے بنایا ہے تاکہ جو غلط الزام لگتا ہے تو اس کو وہی سزا ملے جو اس نے دوسرے کو لیے مستی بھی اس طریقے سے کی ہے جو سفر کر رہتا ہے آدم دو دار سن کے بعد اس کو ریلیس کر کے یہ کہہ دیں کہ ہم نے انصاف کیا ہے وہ انصاف ہو سرکتی سے زندگی تباہ ہو گئی بے راؤز گب بے گار ہو گیا جا کے ملک میں نہیں جا سکتا جا کے دوسرے ملک کو شیٹر لینا پڑتا ہے تو یہ ملک کے لیے بدنامی کا باعث ہے تاکہ دسک بھی تھی ملک کا خراب ہوتا ہے اور ملک کے پاکستان کے لیے کام کریں اور سب کو ایک موقع ہونے چاہیے مجھوکی زادی ہونے چاہیے اور انسان کو جینے کا عقا دینا چاہیے جو محمد جنا نے دیا کیا دیا تھا وعدہ کیا تھے پاکستانی مسیحوں نے بریاں کربانیاں دے کہ اس ملک کو بنایا اور اس ملک کو بنایاں اور اس ملک کو بنایاں با جود میں لائے اور آج تک کربانیاں دے رہے ہیں ملک کو بچانے کے لیے ہارٹ فورسز میں، ایڈوکیشن میں، ایلث میں، ہارک وقت طبقے میں تو میں سمجھتا ہوں ملک کے ہر فرد جائے اور اس کا حق کے کے ملک میں جینے کا اور اس کو ایکولی عبادت کرنے کا اور عبادت گاؤں میں جانے کا جبکہ ہم اس ملک میں دیکھیں سات آٹھ ہزار مسجد ہے اور جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں نماز پڑھنے کے لیے حسائیوں کو بھی گانمنٹ چاہیے موسیمانوں کو بھی گانمنٹ چاہیے بات یہاں پہ نہ گانمنٹ کی ضرورت ہے نہ کسی کو ڈار ہے کسی کا نواز پڑھنے تو میں سمجھتا ہوں آئیڈیل سٹیٹ پہلے مدینے کی تو بیسے ہی ستیٹ کو صحیح کرو ہمیں انسان بن جائیں تو مدینہ سٹیٹ خود ہی بن جائے گی پاکستان زندہ پاکستان ڈاکٹر جیم شہرہ اسطارہ پاکستان جنہوں نے آخر میں اپنے میسیج میں ایک خوبصورت بات کہی خود مدینے کی ریاست جیسے بن جاؤ تو مدینے کی ریاست ادھر ہی بن جائے گی پہلے خود انسان بنے اچھے آدمی بنے مدینے کی ریاست کے فالور بنے تو ادھر ہی مدینے کی ریاست بن جاتی ہے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں مدینے کی ریاست بھی آپ بن جائیں گے دوسرے کا حق دیں انسان کو انسان سمجھیں اور ان کے حقوق کی پاسداری کریں تو تمام معاملات خود بخود ٹھیک ہوتے جاتے ہیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے ویلسن ٹی وی اوری ویب نیوز پاکستان زندہ باد برطانیہ زندہ باد اپنا بہت سا خیال رکھتے ہوئے خدا حافظ